علمی جاری کے موسیس دوستو میں ہوں جہازے مختار اور آپ دیکھ رہے سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو ممبئی میں عدالت نے بالی وڈ کے مشہور اداکار شارک خان کے بیٹے آریان خان کی زمانت کی درخواست مصرد کر دی ہے زمانت کی درخواست ممبئی کی ایک خصوصی عدالت میں دار کی گئی عدالت نے ارباس مرشن اور منمون دھمیج کی زمانت کی درخواستے بھی مصرد کر دی ہیں یہ تمام افراد منشیات کی خرید اور اسے استعمال کرنے کے الزامات کے تحت گذشتہ کئی دنوں سے زیرے حراست ہیں آریان خان کو دو اکتوبر کی شام انڈیا میں منشیات کی رو تھام کے ادارے نرکاٹکس کنٹرول بورڈ ان سی بی نے منشیات خریدنے اور استعمال کرنے کے الزامات کے تحت ایک ریویو پارٹی سے گرفتار کیا تھا دوستو آٹھ اکتوبر کو ممبئی کی میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کی عدالت نے بھی آریان خان کی زمانت کی درخواست کو مصرد کیا تھا اور سیشن کورٹ نے ان کا سات روزہ ریمانڈ بھی دیا تھا اس ریمانڈ کے مکمل ہونے کے بعد انہیں چودہ دن کی عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا ناظرین شاروخ خان کے بیٹے کو ریویو پارٹی سے گرفتار کیا گیا تھا تو سب سے پہر آپ کو بتائیں کہ ریویو پارٹی کیا ہوتی ہے دوستو آریان خان کے حوالے سے کہا گیا کہ انہیں ایک ریویو پارٹی سے گرفتار کیا گیا ریویو پارٹیز کو انڈیا میں عموماً خفیہ طور پر منظم کیا جاتا ہے ایسی پارٹیز میں منشیات، شراب، موسیقی، رکس اور بعض اوقات سیکس جیسے عوامل بھی شامل ہوتے ہیں انڈیا میں صدادے منشیات کے ادارے ان سی بی کے ایک عوضے دار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ریویو پارٹیوں کا اتمام صرف پارٹی سرکٹ سے تعلق رکھنے والے چند لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ نئے آنے والوں کو ان پارٹیوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے بارے میں معلومات عام لوگوں میں نہ پھیل جائیں انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ریویو پارٹیا منشیات استعمال کرنے اور اسے فروخت کرنے والوں کے لیے محفوظ مقامات ہیں ایک اور عوضے دار کے مطابق عموماً ریویو پارٹیوں میں بڑی مقدار میں منشیات کا استعمال ہوتا ہے دوستو ان سی بی نے کروز پر منقلہ ریویو پارٹی سے تیرہ گرام کوکیل، پانچ گرام مفیٹرون اور ایکسیٹیسی کی باعث گولیاں زبد کی تھی عوضے دار نے کہا کہ ریویو پارٹیوں میں ایکسیٹیسی، کیٹرمائن، ایم ڈی ایم اے، ایم ڈی اور چرس جیسی منشیات بھی استعمال کی جاتی ہیں پارٹی کے دوران بلند آواز میں الیکٹرک ٹرانس میوزک چلایا جاتا ہے تاکہ منشیات استعمال کرنے والے زیادہ دیر تک اس موڈ میں رہیں لوگ منشیات لیتے ہیں اور اس تیز موسیقی پر جھومتے ہیں عوضے دار کے مطابق ریویو پارٹیاں چوبیس گھنٹوں سے لے کر تین تین دنوں تک جاری رہتی ہیں تو دوستو آپ کے لحاظ سے کیا واقعی شاروخان کا بیٹا سزا کا مستحق تھا یا اس پر محض مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو پھسایا گیا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اتنا خیام نکھیے گا اللہ حافظ